بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ربزیدن علماء آج ہم سی پیک پہ اپنا دوسرا لیکچر کریں گے اور اس پہ ہم آج بات جو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے بینیفیٹس آف سی پیک فار پاکستان پاکستان کے ساتھ ذریب بات ہے ایک چینہ کا مین جو اس کو فنڈنگ کر رہا ہے اس کا پراجیکٹ ہے لیکن ultimately جتنا فائدہ چینہ کو ہوگا اس سے کہیں سے کام جو ہے وہ پاکستان کو ہوگا لیکن پاکستان کو اس سے کوئی فائدہ مند پہلے پراجیکٹ ایسا ملا ہے یا نہیں یہ بھی سوچنے کی بات ہے اگر یہ opportunity پاکستان avail نہیں کرتا تو چینہ کوئی اور alternate route ڈھونڈ سکتا تھا اس نے اپنے جو اس کے long term vision ہے جو اس نے economic development کرنی ہے جو اس کی speed ہے وہ تو کرے گا لیکن کیونکہ پاکستان کے through اس کو ایک اچھا route مل رہا تھا پاکستان ایک اچھا دوست ملک تھا جس سے وہ initiate لے سکتا تھا تو اس پورے پراجیکٹ میں کئی سارے theories جنم لے رہی ہیں کہ چینہ کا vision کیا ہے وہ کہیں پاکستان کو بالکل ہی ختم نہ کر دے پاکستان کو مطلب economically جو slavery کی طرف نہ لے کے چلا جائے تو اس طرح کا آپ ذرا دیکھیں تو جتنی بھی friend countries ہیں international forum پہ تو اس میں کوئی بھی دوسرے کو ایسے نہیں کرتا بلکہ economic benefits جس کے دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو اس میں of course چینہ فائدہ بہت زیادہ اٹھائے گا اور پاکستان کو بھی اس میں نقصان نہیں ہے جو overall ہم اس کو conclude بھی کہہ سکتے ہیں یا overall اس کا ہمارے mind میں جو چیز ہونی چاہیے کہ اس پورے پراجیکٹ میں پاکستان اور چینہ کے لیے win-win کی position ہے تو کیا کیا benefits ہونے جا رہے ہیں جو ابھی تک ہم guess کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو ہے economic benefits and access to international markets کہ پاکستان جو ہے ابھی بڑی limited جو access ہے پاکستان کو international markets تک especially Europe اور جو western countries ہیں ان کے ساتھ پاکستان کی جو access ہے اتنی fast نہیں ہے پاکستان کو کئی سارے challenges درپیش ہیں جس کی وجہ سے access جو ہے کافی limited ہے جب یہ ایک project بن جائے گا جب چینہ کے ساتھ کوئی بھی country trade کرنا چاہے گا تو اس کے راستے میں پاکستان ضرور آئے گا تو پاکستان کو ignore کیے کوئی بھی country یا چینہ ایسے نہیں جائے گا تو مطلب پاکستان کے لیے ایک نیا door open ہو رہا ہے ایک economic access مل جائے گی جو products ہیں وہ international market تک easily access کر پائیں گی اس سے کیا ہے کہ ہماری exports بڑھیں گی اور جو ہے ہمارے import بھی definitely بڑھیں گی جب دوسرے country purchase کریں گے تو وہ کچھ نہ کچھ sell بھی کریں لیکن جب آپ کی exports بڑھیں گی تو import بڑھنے سے اتنا زیادہ impact نے پڑھے گا لیکن ابھی کیا ہو رہا ہے جو normalی پچھلے آردہ سال سے کہ پاکستان کی صرف اور صرف import بڑھ رہی تھی اور export decline ہو رہی تھی پاک چینہ اقتصادی رہ داری نہ صرف پاکستان کو مزید معاشی مواقع فراہم کرے گی بلکہ یہ چینہ کو ایشیا یورپ اور دوسری بڑی منڈیوں تک رسائی بھی دے گی ابھی اسی فیصد چینہ کا تیل ملکہ سے شنگاہی تک 16000 کلومیٹر عبور کر کے پہنچتا ہے جس میں سے تقریباً دو سے تین مہینے لگتے ہیں گوادر کی وجہ سے یہ سفر 5000 کلومیٹر سے بھی کم رہ جاتا ہے اگر یہ سب کچھ تکمیل تک پہنچتا ہے تو پاکستان میں 10400 میگا وات بیجلی پیدا ہوگی کیونکہ اس رہ داری کے 21 معیدوں میں گیس کوئلہ اور شمسی طوانائی شامل ہے تو یہ اس میں کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایکانومک بینیفٹس اینڈ ایکسس ٹو دی انٹرنیشنل مارکٹس آ جائے گا فیول سپلائی فر چینہ اینڈ پاکستان یہ بھی ایزی ہو جائے گی اور پاکستان کے لیے الیکٹک جو پروجیکٹس ہیں وہ الیکٹی سٹی کے جو پروجیکٹس ہیں وہ انکریز ہوں گے اور جو لوڈ شیڈنگ کا پاکستان میں ایک سیچویشن چل رہی ہے وہ ختم ہوگی اور ایکانومکلی ریوائی ہوگی پروجیکشن زیادہ ہوگی تو یہ تین پوائنٹس ہیں ایکانومک بینیفٹس جو ہم کہہ سکتے ہیں اس کے علاوہ نیکس جو ہے وہ موٹرووے پروجیکٹس بننے جا رہے ہیں گیس پائپ لائنز بچھیں گی اور اس کے علاوہ ایزی ٹریولنگ ہوگی ویڈز فاس ٹرین روٹس ڈیویلپ ہوں گے ڈیویلپنٹ فار نواب شاہ کا جو ایریا ہے اس کے لیے بھی ڈیویلپنٹ کا ایک بڑا چانس ہے بنیادی دھانچہ جو کہ تقریباً گیارہ بلین ڈالر کا ہے اس میں گیارہ ہزار کلومیٹر موٹروے تعمیر کی جائے گی گیارہ ہزار کلومیٹر موٹروے تو یہ اپنے فیکٹس اور فگرز کو کچھ نہ کچھ اپنے پاس نوٹ کرتے رہنا ہے جو کہ کراچی سے لاہور تک ہے اور ساتھ ہی کراکرم ہائیوی جو کہ راولپنڈی سے چینہ بارڈر تک ہے وہ بھی از سرینو تعمیر کی جائے گی اس میں کراچی سے پشاور تک ریلوے ٹریک بھی بچھایا جائے گا جس پر ٹرین ایک سو ساٹھ کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتہ سے چل سکے گی پائپوں کا ایک جال بچھایا جائے گا جس میں سے قدرتی گیس منتقل کی جائے گی گوادر اور نواب شاہ میں بھی پائپوں کا جال بچھایا جائے گا جن میں سے گیس ایران سے منتقل کی جائے گی تو یہ جو ٹپی ہے تہران اس کے علاوہ جو تہران کے ساتھ ایگریمنٹ ہے گیس کا وہ کافی پی پی کے دور میں ہوا تھا لیکن کافی ابھی تک ڈیلے کا شکار ہے تو وہ بھی اس پروجیکٹ کے ساتھ ساتھ لنک ہو جائے گا اور وہ بھی فاسٹ ٹریک پر ختم ہو جائے گا تکمیل تک پہنچ جائے گا بلکہ اور جو پاکستان کو اس کے فیلز تھے جو پنیلٹی وغیرہ کہ وہ بھی ہو رہے ہیں ختم کیونکہ ایران اور پاکستان کی انڈرسٹینڈنگ بھی ایک نئے طریقے سے ڈیویلپ ہو رہی چینہ ایکنومک پاکستان یہ جو کوریڈور ہے چینہ پاکستان ایکنومک کوریڈور اس کی وجہ سے کئی سارے جو کانٹریز ہیں وہ پاکستان کی طرف ٹینڈ کر رہے ہیں مطلب جھکا ہوئے کہ ہم اس سے اچھے تعلقات رکھیں اس کے علاوہ چینہ اینڈ پاکستان لنکس وید سنٹرل ایشین سٹیٹس انڈ شارٹ سپلائی رورز تو یہ بھی ایک بڑا جو چینہ چونکہ جو سنٹرل ایشین اور ویسٹرن ایشین جو سٹیٹس ہیں ان کے ساتھ لنک کرے گا یہ روٹ تو پاکستان کے بھی ادھر سب کے ساتھ اکسیس ہو جائے گی تو یہ سارے ایک جو روٹ ہے لمبا روٹ ہے یہ جتنے بھی اس میں کانٹریز جو بھی اس پروجیکٹ میں شامل ہوتا جائے گا اس کے پاکستان کے ساتھ اچھے ریلیشن ہوں گے اور ہر ایک کے ساتھ ریلیشن بننے سے یہ لنک کرنے سے پاکستان کی جو ایکنومک سیچویشن بڑھے گی تیل وستی ایشیا سے گوادر پہنچے گا اور اس رہ داری سے ہوتا ہوا چینہ اس طرح یہ فاصلہ دو ہزار تین سو چانوے کلومیٹر رہ دیا گا جو کے پہلے بارہ ہزار کلومیٹر ہے بارہ ہزار کلومیٹر کہاں پہ ہے اور دو ہزار تین سو چانوے تقریبا چوبیس سو کلومیٹر یہ کتنا ہے تو جب یہ منصوبہ پورا ہوگا تو گوادر پاکستان کی معاشی ترقی کا باعث بنے گا اور وستی ایشیای ممالک کی گزرگاہ بنے گا جن میں افغانستان ازبکستان سری لنکا ایران زنجیانگ ہیں تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ سنٹرل ایشین سٹر اس کے علاوہ انرجی اینڈ پاور کے پروجیکٹ جو ہیں وہ کیسے فائدہ اٹھانگے تھرٹی تھری بلین ڈالر طوانائی کے منصوبوں پر صرف کیا جائیں گے کیونکہ بجلی کی فرامی پاک چینہ اقتصادی رہ داری کے لیے ایک اہم کردار ادا کرے گی ان طوانائی کے منصوبوں سے دس ہزار چار سو میگا وارٹ بجلی پیدا ہوگی جو کہ دو ہزار اٹھار سے دو ہزار بیس تک یہ پورے پروجیکٹ کمپلیٹ ہوں گے اس سے نیکسٹ ہے گولڈن اپرشونٹی فار گلگت بلتستان روٹ فار فریش فروٹس تو انٹرنیشنل مارکیٹس ویڈ فاسٹ اینڈ ویڈ فاسٹ اینڈ آپ کہہ سکتے ہیں لیس کاسٹ یا چیپ ٹرانسپورٹیشن جو پہلے بڑے ایک جو گلگت بلتستان کی جو چیزیں ہیں تھی وہ ہمیں پہلے کراچی پورٹ پر لانا پڑتی تھی پھر جو ہے تھروسی روٹ یا پھر بائی ائر روٹ اگر بھیتے تھے تو وہ مہنگی ٹرانسپورٹ پڑتی تھی اور الٹی میٹلی اس کا فائدہ نہیں ہوتا تھا جبکہ چینہ پاکستانہ ایک ایکنومک کوریڈور بننے کی وجہ سے یہ جو روٹ ہے کافی فاسٹ بھی ہو جائے گا ایزی بھی ہو جائے گا اور سستہ بھی ہوگا بلتستان اپنے تازہ پھلوں کی برامت کے لیے جانا جاتا ہے جن میں چہری خوبانی اور سیب شامل ہیں یہ اقتصادی رہ داری کے نئے کاروباری مواقع فراہم کرے گی کیونکہ اس سے علاقائی تاجر کو فائدہ ہوگا پہلے یہ تاجر پھل ہوائی جہاز سے برامت کرتے تھے اور اب اس رہ داری کی وجہ سے ان کے نکل و حمل کے اخراجات میں کمی آئے گی اس کے علاوہ جو ہماری نئی گورنمنٹ ہے اس کا ایک ویجن بھی ہے کہ پاکستان میں سیاہ آئیں تفریح کے مواقع پیدا کیے جائیں تو اس روڈ بننے کی وجہ سے کئی سارے جو ٹو آریسٹ ہیں وہ ایزی آ سکتے ہیں سیاہ تفریح بھی پاکستان کی معاشت میں اضافہ کرتی ہے اس اقتصادی رہ داری کے وجہ سے سیاہ کی آمد اور سیاہ تفریح میں اور بھی اضافہ ہوگا کیونکہ یہ ارادہ رہی نانگا پربط اور دنیا کی بلانترین بڑی چوٹی کیٹو کے مناظت سے بھی گزرے گی تو یہاں پہ ہم یہ کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ اوورال یہ جو پروجیکٹ ہے اس کے خلاف جو انٹرنیشنل میڈیا میں پروپوگینڈا جو پاکستان کے اندر مختلف طریقوں سے اور مختلف جو ایکانومک سرویز کی شکل میں سرج کی شکل میں اور مختلف پروپوگینڈا بڑے ایک ایک ویل پلانٹ طریقے سے پھیلا جا رہا ہے تو پاکستان کے جو باشاہور لوگ ہیں ان کو ان کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے بلکہ پازیٹیف جو چیزیں ہیں ان پہ کنسنٹریٹ کرنا چاہیے افکورس جہاں پہ چیز اپرچونٹی ہوتی وہاں پہ تھریٹ بھی ہوتا ہے لیکن ہر تھریٹ اتنا نہیں ہوتا ہے جتنا کسی کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا جاتا ہے اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ کے پیچھے سے ابھی کوئی اٹیک کرے گا پہلے بالکل آپ نارمل ہوں گے تو جب آپ سے کوئی یہ کہہ دے تو آپ بالکل متعد ہو جائیں گے اور آپ کو ایسے لگے گا کہ ابھی اٹیک ہوگا تو سیم سیٹریشن ہے چینہ پاکستان ایکنومک کوریڈور اس کے دشمنت زیادہ ہیں جو یہ نہیں چاہتے کہ ان کی ایکانومی جو ہے اس پہ کچھ اثر انداز ہو جیسے یو اے ای اور انڈیا جو ہے یہ اس کو بڑا خضرہ فیل کر رہے ہیں آپ نے ایکانومی کے لیے تو ہمیں ان باتوں اور ان پروپاگنڈا کی طرف نہیں جانا چاہیے چینہ ایک اتنا یہ نہیں ہے کہ وہ صرف پاکستان بلکہ اس کی کتنی ساری راستے میں سٹریٹس آئیں گی اس کا یہ نہیں ہے کہ میں کسی کانٹری پہ جو ہے اکوپائی کر لوں گا اس کو کیپچر کر لوں گا یا اس طرح سے ایسا بالکل بھی نہیں ہے وہ ایکانومک بینیفیٹس لینا چاہتا ہے اور اس کو کوئی نہیں روک سکتا ابھی امریکہ بھی اس سے خائف ہے اور وہ بھی مختلف پروپاگنڈا مختلف تھریٹس مختلف ہلے بہانے یوز کرتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس پراجیکٹ کو میں فیل کر سکوں تاکہ اپنی جو میری اسلاح اور بارود بیچنے کی جو ایک پالیسی ہے اس کو کوئی خطرہ مجھ سے کوئی اور کنٹری اکانومکلی مجھ سے اوپر چلنا جائے اور ان کا تو کام یہ ہے کہ ایک ویپن بناو دو کنٹریز کو لڑاؤ اور بیچو ادھر بھی بیچو ادھر بھی بیچو جبکہ چینہ کی جو ہے جتنی بھی انڈسٹری ہے وہ بینیفٹ دے رہی ہے ہر عوام کو جو اس کی فائدہ کی چیز ہے سستی سے سستی مہنگی سے مہنگی پروائیڈ کرتا ہے جتنی آپ کالیٹی ڈیمانڈ کریں گے وہ اتنی آپ کو مہنگی پڑے گی جتنی آپ کامن یوزر ہوگا لیس کاسٹ پے کرنا چاہتا ہے اس طرح کے اس کو پروڈکٹ وہ مہیا کرتے ہیں تو اس طریقے سے ہمیں کوئی تھریٹ کی طرف نہیں بلکہ اس گولڈن چانس ہے پاکستان کے لیے اور اس اپرچونٹی کے اویل کرنے میں اور یہ جو پروپگنڈا انٹرنیشنل میڈیا میں چال رہا ہوتا ہے اس کو ہمیں نیگیٹ کرنا ہمارا اولین ترجیب ہونی چاہیے فرز بھی ہے اور اسی طریقے سے ہم ایک قوم بن کے اوپر جا سکتے ہیں مجھے اجازہ دیجئے اللہ حافظ